میں اپنے دوست کے ساتھ ایک محلے کی سنسان گلیوں میں چکر کاٹ رہا تھا ہم موٹر سائیکل پر تھے ہمارا ارادہ کسی موٹر سائیکل والے کو ہی لوٹنے کا تھا لیکن گلی اتنی سنسان تھی کہ کوئی بھی موٹر سائیکل اور گاڑی ہمیں نظر نہیں آئی جسے روک کر ہم پسٹل دکھاتے اور قیمتی سامان اور پیسہ اس سے ہتھیا لیتے مجھے یہ کام کرتے ہوئے ایک سال ہو چکا تھا لیکن میرا دوست ابھی اناڑی تھا اسے ابھی چند دن ہی ہوئے تھے یا ہفتہ دس دن اس لیے ریولور ہاتھ میں پکڑتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپنے لگ جاتے تھے اگر ہم کہیں چوری کرتے کسی اور کا زیور اتارتے ہیں تو اگر وہ عورت رونے لگتی تو میرا دوست کہتا یار جانے دے یہ عورت تو مجھے شکل سے ہی مظلوم لگ رہی ہے اس کی اس قسم کی باتوں کو سن کر میں اسے غصے سے گھورنے لگتا پچھلے چار دن سے میں مختلف محلے کی سڑکوں میں خاک چھان رہا تھا لیکن ان چار دنوں میں مجھے ناکامی کا ہی مو دیکھنا پڑ رہا تھا اب تو ہمیں کوئی گاڑی موٹر سائیکل نظر ہی نہیں آتی تھی اور اگر کوئی شخص کابو آتا بھی تب بھی اس کی جیب سے بجلی اور گیس کے ہی بل نکلتے تھے چار دن میں میں نے کچھ بھی چوری نہیں کیا تھا میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم آج ایک گھر پر جا کر ڈاکہ ڈالیں کچھ نہ کچھ تو نکلے گا جس علاقے میں ہم موجود تھے وہاں پر زیادہ تر سفید پوش لوگ رہتے تھے میں نے اپنے دوست سے کہا کہ اس بار میں کسی قیمت پر خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا یہ سوچ کر جس دروازے کے باہر ہم کھڑے تھے اسی کی دیوار پھلانگ کر ہم دونوں ہی اندر کود گئے اس وقت سہن میں اندھیرے کا راج تھا میرے ہاتھ میں ٹارچ لائٹ تھی میں نے ٹارچ لائٹ جلائی تو دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہ گھر بہت چھوٹا سا تھا سہن میں دو چار پائیاں بچھی تھی جہاں پر دو خواتین لیٹی ہوئی تھی میں نے اپنے دوست سے دھیمے لہجے میں سرگوشی کی کہ سب سے پہلے ان کے کمرے کی تلاشی لیتے ہیں جو کچھ بھی ہوگا کمرے میں ہوگا دھیرے سے چلتے ہوئے ہم اس گھر کے کمرے میں چلے گئے کمرے میں پرانا سا پلنگ رکھا تھا اور لوہے کی علماری تھی جس پر چابیاں بھی لگی ہوئی تھی میں نے علماری کھول کر دیکھی تو بالکل خالی تھی کپڑوں کے علاوہ وہاں کچھ نہ تھا میں نے سارے کپڑے زمین پر پھینکے ایک ایک چیز دیکھ لی لیکن علماری میں کوئی بھی قیمتی چیز نہ تھی یہ دیکھ کر میں پھر سے مایوس ہوا لیکن مجھے غصہ آنے لگا اسی طرح میں دوسرے کمرے کی بھی ہر چیز تہہس نہہس کر کے رکھ دی لیکن ایک پھوٹی کوری تک نہ ملی پھر تو میرا خون کھول اٹھا چار دن سے ایک بھی چوری نہیں کی تھی پتہ نہیں لوگوں میں غربت اتنی کیوں چھا گئی تھی گھر میں کچھ تھا ہی نہیں جس کی چوری کی جاتی جیسے ہی میں کمرے سے باہر آیا تو سہن میں بچھی چار پائی پر بیٹھی عورت کو دیکھ کر وہیں تھٹک گیا وہ پچاس کے لگ بھگ عمر کی عورت تھی جو چار پائی پر اٹھ کر بیٹھ چکی تھی ٹکر ٹکر ہمیں ہی دیکھ رہی تھی اس کے برابر میں سوئی ہوئی لڑکی ابھی بھی گہری نین میں تھی چار دن سے میں نے ناکامی کا ہی مو دیکھا تھا مجھے نہ جانے کیوں اس بڑیا پر غصہ آنے لگا میں اس کے پاس گیا میں نے کہا جلدی سے کھڑی ہو اور سونا چاندی گھر میں جو بھی ہے لا کر مجھے دے میرے اونچے لہجے میں یہ کہنا تھا کہ میری آواز سن کر وہ لڑکی بھی اٹھ بیٹھی وہ شاید اسی بڑیا کی بیٹی تھی میں نے ٹارچ لائٹ جب اس کے چہرے پر ڈالی تو میرے تو ہوش اڑ گئے وہ لڑکی بے حد خوبصورت تھی یوں ہم دونوں کو اپنے گھر میں دیکھ کر خوف زیادہ بھی ہو گئی تھی کم عمر سولہ سترہ سال کی میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس بڑیا کے پاس آیا جیب سے پسٹل نکال کر اس کے سر پر رکھ دی یہ دیکھ کر وہ لڑکی چیخ پڑی کہنے لگی خدا کے لیے میری ماں کو کچھ مت کہنا میں نے اس بڑیا سے کہا کہ جلدی سے اپنے گھر میں جو چاندی سونا پیسہ ہے مجھے لا کر دو ورنہ میں تم دونوں کو گولی سے اڑا دوں گا میری بات سن کر بڑیا رونے لگی کہنے لگی بیٹے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے ہم تو خود غریب ہیں بڑی مشکل سے اپنی روزی روٹی کا بندوبست کرتے ہیں جو کماتے ہیں وہ روز ہی ختم ہو جاتا ہے میں نے کہا خبردار جو تُو نے مجھے اپنی غربت کے رونے سنانے شروع کیے میں خالی ہاتھ تیرے گھر سے ہرگز نہیں جاؤں گا میں نے پسٹول اس بڑی عورت کے سر پر تانی اور وہ لڑکی یہ دیکھ کر رو رہی تھی عورت کہنے لگی میرے پاس کچھ نہیں ہے میں نے پسٹول کے بٹن پر انگلی پریس کرنا شروع کی ہی تھی کہ وہ لڑکی اچانک سے کہنے لگی کہ خدا کے لیے میری ماں کو کچھ مت کرنا میں دیتی ہوں تمہیں سونا بھی اور پیسے بھی یہ دیکھ کر میں نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا تھا وہ بھی تہاشاں ڈرپوک تھی بہت گھبرائی ہوئی تھی اور اس حالت میں بھی اس کا حسن قابلے دیت تھا میں نہ چاہتے ہوئے بھی اسے دیکھے جا رہا تھا پورے گھر کی تلاشی تو میں پہلے ہی اچھی طرح سے لے چکا تھا گھر میں کچھ بھی نہ تھا پھر وہ کہاں سے مجھے سونا چاندی دیتی میں تو بس اس عورت کو حراسہ اور ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ اپنا خوف و حراس پھیلا کر وہاں سے چلا جاؤں میں نے پشتل عورت کے سر سے ہٹائی اور اس لڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور کہا کہ چلو میرے ساتھ مجھے دکھاؤ کہ تم نے کہاں زیور اور پیسے چھپا رکھے ہیں مجھے لگا تھا کہ وہ مجھے کمرے میں لے کر جائے گی لیکن نہیں وہ سہن میں لگے درختوں کے پاس آ گئی ایک جگہ بیٹھ کر مٹی کھودنے لگی یہ دیکھ کر میری اکل حیران ہوئی تھی کہ اس نے کہاں پیسے چھپا رکھے تھے اس نے گہرا سا گڑھا کھودا اور پھر ہزار پانچ سو کے کئی نوٹ نکال کر مجھے پکڑانے لگی ساتھ میں سونے کی چین اور انگوٹیاں بھی تھی وہ بھی اس نے میرے ہاتھ پر رکھ دی میں اسے ہی دیکھ رہا تھا اس کے ہاتھ بے حد سفید تھے خود بھی دو دیا رمگت کی تھی چہرے کے نکوش بھی بے حد حسین تھے جس وقت وہ مٹی کھودنے میں اس قدر مصروف تھی کہ اسے اپنے تپٹے کی بھی ہوش نہ تھی جو اتر کر زمین پر گر چکا تھا میری نظریں تھیں کہ اس سے ہٹنے کو تیار نہ تھی نہ جانے کیوں میرا دل اس لڑکی پر بے ایمان سا ہو چکا تھا میں خود شادی شدہ تھا میرے بیوی بچے بھی تھے چوری کرنا میری مجبوری تھی اور وہ تھی گربت پھر جب گھر میں ہر روز فاکے ہونے لگے تو میں نے ہر ناجائز طریقے اور حرام سے پیسے کمانا شروع کر دیا کیونکہ دن بھر کی محنت مزدوری کے بعد بھی میں اتنے پیسے گھر پر نہیں لا سکتا تھا جس سے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھر سکتا اور ایک دن کی چوری ہمیں اتنا دے جاتی تھی کہ ہفتہ بھر گھر بیٹھ کر ایاشی سے ہم لوگ کھا پی سکتے تھے میری بیوی نے آج تک مجھ سے کبھی یہ نہیں پوچھا تھا کہ میں جو گھر پر لا رہا ہوں وہ حلال ہے یا حرام وہ تو میری جیب سے پیسے نکالتی اور نئی سے نئی کوئی نہ کوئی چیز گھر کی بنا لیتی میرے گھر میں بہت جلد ایسی، فریج، فریزر یہاں تک کے نیا فرنیچر سب کچھ آ چکا تھا میں نے چوریاں ایک سال پہلے شروع کی تھی لیکن کبھی کسی عورت کی طرف بے باک نظروں سے نہیں دیکھا تھا یہ سچ تھا کہ میں اس لڑکی کے حسن پر فریفتہ ہو چکا تھا اس لڑکی نے سب کچھ نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دیا کہنے لگی بس اور کچھ نہیں ہمارے پاس خدا کے لیے میری ماں کو کچھ مت کہنا ہم دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارہ ہیں اور میری ماں کے سوا میرا کوئی نہیں ہے وہ لڑکی میری منت سماجت کر رہی تھی لیکن میری نظریں تو اس کے حسن پر تھی جو مجھے اس کی طرف مائل کرنے لگا میں نے زیور اور پیسے اپنے دوست کو پکڑایا کہا کہ ان سب کو رمال میں باندھو وہ عورت روتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ میں نے اپنی بچی کے جہیز کے لیے رکھا ہے خدا کے لیے یہ سب مت لے جاؤ میں نے پائی پائی جوڑ کر یہ سب کچھ بنایا ہے لیکن مجھ پر ان آنسوں کا کوئی اثر نہ ہوا میں اتنے گناہ کر چکا تھا کہ دل پر سیاہی پھیل چکی تھی اب کسی کے آنسوں اور منت سماجت مجھ پر اثر نہیں کرتے تھے جانے سے پہلے میں نے اس لڑکی سے کہا کہ میرے ساتھ کمرے میں چلو یہ سننا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ ساتھ اس کی ماں دونوں کا ہی رنگ اڑ گیا اس کی والدہ مجھے دہائیاں دینے لگی کہ خدا کے لیے یہ ظلم مت کرنا جو کچھ ہمارے گھر میں جمع پونجی تھی وہ تو تم لے جا رہے ہو ٹھیک ہے وہ تم لے جاؤ لیکن میری بچی کو برباد مت کرو یہ سب سن کر میرا دوست مجھ سے کہنے لگا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم دیکھو چوری تک تو بات ٹھیک ہے لیکن یہ سب تو گناہ اس کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نے پشتل اس کے سر پر تان دی میں نے کہا زیادہ بکواس کی نا تو تمہیں بھون کے رکھ دوں گا شیطان مکمل طور پر مجھ پر ہاوی ہو چکا تھا مجھے کسی بات کا احساس تک نہ تھا میں نے بڑی بے دردی سے اس لڑکی کا بازو پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے کمرے میں لے جانے لگا وہ لڑکی رونے لگی اپنے والدہ سے کہنے لگی امی مجھے بچا لو پھر مجھ سے کہنے لگی کہ خدا کے لیے مجھے برباد نہ کرو چند ماہ بعد میری شادی ہے میرا گھر برباد ہو جائے گا کوئی شخص مجھ سے شادی نہیں کرے گا خدا کے لیے میری عزت کو بخش دو وہ رو رہی تھی گرگڑا رہی تھی میری منت سماجت کر رہی تھی لیکن میری آنکھوں میں تو اس وقت شاید سور کا بال تھا میں نے اس کی عزت کو بری طرحاں سے تار تار کیا تھا بڑی بے رہمی سے اس کے ساتھ پیش آیا تھا وہ احتجاج کرتی تو میں اسے مارنے لگتا اس کی عزت کو پامال کر کے ہی میں کمرے سے باہر آیا تھا اس کی سسکیوں کی آوازیں ابھی بھی میرے کانوں میں گونج رہی تھی میں باہر آیا تو اس کی والدہ بے جان وجود کے ساتھ چار پائی پر بیٹھی تھی اس کی رنگت بلکل پھیکی پڑ چکی تھی نظر جھکائے یوں بیٹھی تھی جیسے اپنا سب کچھ ہار بیٹھی ہو میں کمینگی سی ہنسی ہستا ہوا وہاں سے باہر چلا گیا مجھے اپنے کیے پر کوئی بھی افسوس نہ تھا جیسے ہی میں باہر نکلا میرا دوست کہنے لگا یہ تم نے اچھا نہیں کیا وہ نیا نیا اس گینگ میں شامل ہوا تھا اس لیے شاید اس کا ضمیر مکمل طور پر مرا نہیں تھا میں نے تو غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر بہت جلد اپنے ضمیر کا گلہ گھونٹ ڈالا تھا پہلے میں نے چوری چکاری شروع کی پھر شراب پینے لگا اور آج آج میں نے زنا جیسے گناہ کو بھی کر لیا مجھے نہ پہلے چوری کرتے ہوئے شرم آتی تھی نہ پہلی بار شراب کا گلاس پیتے ہوئے اور نہ ہی آج زنا کرتے ہوئے وہ مجھے ہکارت آمیز نظروں سے دیکھ رہا تھا تیز تیز قدم اٹھا کر مجھ سے آگے چلنے لگا کہنے لگا چوری تک تو ٹھیک تھا تم غربت کے ہاتھوں مجبور تھے میں بھی غربت سے ستایا ہوا تھا تب ہی تو تمہارے ساتھ اس گینگ میں شامل ہو گیا تھا مگر ہمارے اصولوں میں یہ کہیں بھی نہیں لکھا تھا کہ ہم کسی عورت کی عزت تار تار کریں گے آخر تم بھی بیوی بیٹی والے ہو اس نے میری غیرت جگانے کے لیے اتنا ہی کہا تھا کہ میں نے زناٹے دار تھپڑ اس کے موہ پر مار دیا اگلے ہی پل اسے گرے بان سے پکڑا اور وہیں سڑک پر گرا کر پسٹول اس کے ماتھے پر تان لی اور کہنے لگا کہ تیری حمد کیسے ہوئی میری بیٹی کا نام لینے کی اتنا کہہ کر میں نے اسی پسٹل سے اسے مارنا شروع کر دیا اس کے ماتھے سے خون کی پھوار نکلی تھی وہ مجھے دھکا دے کر دور کر رہا تھا کہنے لگا میں غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر چوری کرنے پر مجبور ضرور ہوا ہوں مگر بغیرت اور بیز امیر نہیں ہوں کہ کسی معصوم لڑکی کی عزت کو تار تار ہوتا دیکھوں اور کچھ بھی نہ بولوں وہ مجھے دھکا دے کر وہاں سے جا چکا تھا اور میں اسے کہہ رہا تھا کہ تجھے میں اس گروہ سے نکلوا کر رہوں گا میں تجھے مزید اپنے گینگ میں شامل نہیں رکھنا چاہتا میں اسے لان تان کرتا ہوا آگے بڑھنے لگا تب ہی مجھے چند سال پہلے کا ایک واقعہ یاد آنے لگا جو میں نے یوں ہی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا وہ پہلی بار تھا جب میں غربت کے ہاتھوں ستایا ہوا اس گینگ میں شامل ہوا تھا میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا ماں باپ نے مجھے پڑھایا لکھایا انہوں نے اپنی ساری جمع پونجی میری تعلیم پر خرج کر دی تاکہ میں پڑھ لکھ کر اچھا افسر بن سکوں اور انہیں خوب کما کر دے سکوں جب میں نے پڑھائی مکمل کر لی تو وہ ڈگری لیے ہر کمپنی میں جا کر انٹرویو دینے لگا مگر جہاں میں جاتا مجھ سے زیادہ عالی تعلیم یافتہ لوگ موجود ہوتے ہیں انہیں دیکھ کر مجھے مایوسی ہوتی کہ کہیں میں بھی ریجیکٹ نہ ہو جاؤں مجھ سے پہلے ہی موجود تعلیم یافتہ لوگ آپس میں مایوسی بھری باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہنے لگتے کہ یہ تو سارا سفارشی نظام ہے ہم سے کم گریڈ لینے والے لڑکے کی ابھی ابھی ہمارے سامنے سفارش آئی ہے اب ہمارے یہاں رکھنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں پھر بھی قسمت آزما لیتے ہیں مگر پورا یقین ہے کہ ہماری نوکری نہیں لگے گی ہر طرف سفارش کا راج تھا میں نے کئی جگہ نوکری کے لیے اپلائے کیا مگر کوئی خاص رد عمل نہ مل سکا میرے ماں باپ بوڑے ہو چکے تھے میرا باپ دن رات محنت کر کر کے بستر پر جا لگا تھا ایک وقت وہ بھی آیا جب میرا باپ بیماری کی حالت میں فوت ہو گیا اور میری بوڑی ماں رہ گئی ماں نے اپنا زیور بیچا مجھے ایک دکان کھولنے کا کہا میں نے کریانے کا اسٹور کھول لیا انہی دنوں میری ماں نے میری شادی کروا دی میری بیوی بڑی ہی نیک اور سلجی ہوئی تھی کچھ پڑی لکھی نہیں تھی اس لیے زیادہ اس طرف کی سوج بوجھ نہیں رکھتی تھی مگر اس نے بچوں کی تربیت اچھی کی تھی ایک روز بیماری کی حالت میں میری ماں بھی چلی گئی میں اتنا کما نہیں پاتا تھا کہ اپنی ماں کا اچھے سے علاج کروا سکتا دن با دن ڈپریشن اور ٹینشن نے مجھے جکر رکھا تھا ایک روز جب میں صبح صبح اٹھ کر دکان جانے لگا تو میرے ہوش اڑ چکے تھے کیونکہ میری دکان کا تالہ ٹوٹا ہوا تھا جب دکان کا شٹر کھول کر دیکھا تو میرا وجود لرزہ خیش تھا کیونکہ میری دکان خالی پڑی تھی ایک روپے کا سکہ بھی میری دکان میں موجود نہ تھا سارا سامان چوری ہو چکا تھا اور میں کنگال ہو گیا تھا وہ لوگ میری دکان پر ہاتھ ساف کر چکے تھے دکان کا کرایا میرے سر پر ادھار تھا میں نے دکان کا کرایا عدا کیا سوچنے لگا کہ آخر کیا نوکری کروں گھر میں فاکے پڑھنے لگے اوپر سے بجلی کا بل گیس کی قیمت دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں تب ہی میری ملاقات ایک شخص سے ہوئی مجھے سڑک کی نارے مایوس بیٹھے دیکھ کر وہ میرے پاس چلا آیا جب وہ پوچھنے لگا تو میں نے بتایا تو اس نے مجھے نوکری دلوانے کی ہامی بھری وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا وہ لوگ مجھے چوری چکاری کروانا چاہتے تھے میرا تو ضمیر جاگ اٹھا فوراں منع کر دیا مگر جب بیوی بچوں کو بھوکا دیکھا تو مجبوراں ان کے پاس چلا آیا کہا کہ میں ابھی چھوٹی موٹی چوری کر لیا کروں گا مگر قتل و غارت نہیں کروں گا وہ لوگ مان گئے وہ میری پہلی چوری تھی جو میں ان کے ساتھ ایک گھر میں گیا تو انہوں نے ایک لڑکی کے ساتھ زنا کیا تھا میں نے جب یہ منظر دیکھا تو انہیں گالم گلوچ دینے لگا گھر سے نکل آیا مگر وہ لوگ کہنے لگے کہ ابھی تم اس معاملے میں نئے ہو اسی لئے ایسا کر رہے ہو جب عادی ہوگے تو یہ سب کچھ تمہیں نورمل لگنے لگے گا واقعی آج مجھے ان سب کی عادت ہو چکی تھی اور آج پہلی بار میں نے یہ سب کر ڈالا تھا آج سردار نے ہم سب کو اپنی طرف بلایا تھا کہنے لگا کہ آج مہینے کا پہلا ہفتہ ہے اور ہمیشہ کی طرح تم لوگوں نے جو بھی کمایا ہے اس کا دس فیصد سردار کے پاس رکھو گئے میں نے جو بھی کمایا تھا وہ لیا اور سردار کے پاس چلا گیا وہ ہمارا خوفیہ اڈا تھا جہاں پر اس وقت ہم بیس لوگ موجود تھے جو مختلف گروہوں کی شکل میں لوگوں کے گھروں میں چوریاں کیا کرتے تھے میں نے آج جو کچھ کمایا تھا اس میں سے کچھ حصہ بطور تحفہ سردار کو دے دیا سردار دیکھ کر خوش ہوا جب میں نے گھڑی پر وقت دیکھا تو کافی دیر ہو چکی تھی میں نے جلدی سے اس میٹنگ کو ختم کیا پھر گھر کی جانب جانے لگا نہ جانے کیوں آج مجھے عجیب سی بیچہنی ہو رہے تھی جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے بلا شبہ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ آج میں نے جو کچھ کیا ہے وہ آج سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا چوری چکاری لوٹ مار شراب اور سگرٹ تو جیسے میرے لیے عام تھا مگر جو کچھ میں نے آج کیا تھا اس سے پہلے نہیں کیا تھا شاید تب ہی یہ گھبراہت میری اسی وجہ سے ہو رہی تھی میں نے کچھ پیسوں سے اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے کچھ چیزیں خریدی اپنی بیوی کے لیے بھی کچھ سامان خریدا یہ لاہور تھا یہاں پر دکانیں رات گئے تک کھلی رہا کرتی تھی میں خوشی خوشی وہ سامان لیے گھر کی جانب جانے لگا میں نے جیسے ہی گھر کے باہر قدم رکھا تو میرے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی دل کی دھڑکنیں اس قدر تیز ہو گئی ایسے لگتا تھا کہ اگر دروازہ کھول دیا تو نا جانے کیا قیامت ٹوٹ پڑے گی میں نے جیسے ہی دروازے کی کنڈی کو کھٹ کھٹانے کی کوشش کی تو میری تو جان نکل گئی کیونکہ دروازے کی کنڈی کٹی ہوئی تھی یہ سٹیل کا دروازہ تھا میں حیرت سے اتنے مضبوط دروازے کی کنڈی کو دیکھ رہا تھا جس کو بڑے ہی ماہر طریقے سے کسی ہتھیار سے کٹا گیا تھا مگر کیوں کیسے کس نے چند ہی لمحے لگے تھے مجھے میرے دماغ پر زور دینے میں میں کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوا میری نظر زمین پر گڑی ہوئی تھی سر اٹھا کر گھر کا جائزہ لینے کی تو ہمت ہی نہ تھی ایسے لگتا تھا اگر میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو جیسے میری دنیا تباہ ہو جائے گی پیروں کے ساتھ تو جیسے منوں پتھر بندے جا چکے تھے میں نے اپنے حواس بحال کیے گہری سانس خارج کر کے سر اٹھا کر اوپر دیکھا گھر میں بالکل خاموشی چھائی تھی میں نے آس پاس دیکھا کوئی بھی نظر نہ آیا بمشکل قدم اٹھاتا ہوا لاؤنج میں داخل ہوا ابھی لاؤنج میں ایک قدم رکھا ہی تھا کہ سامنے کا منظر دیکھ کر میرا دل ڈوبنے لگا لاؤنج کی ہر چیز بکھری ہوئی تھی چیزیں بکھر کر آس پاس گری پڑی تھی سامان ٹوٹا پوٹا تھا میں اس گرے ہوئے سامان کو دیکھتا ہوا آگے آنے لگا جب آگے آیا تو مجھے دیوار کے سہارے بیٹھی ہوئی اپنی بیوی دکھائی تھی جس کا تو پٹھا ڈھلکا ہوا تھا گلے میں تھا بال بکھرے تھے چہرہ سرخ تھا اور اس پر مکمل سکتا تاری تھا وہ غیر مرئی نکتے پر نظر جمائے بیٹھی تھی میں چلتا ہوا اس کے قریب آیا اسے کندوں سے تھام کر کہنے لگا کہ کیا ہوا ہے یہ سب کچھ کیا ہے تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی گھر میں کوئی آیا تھا کیا میری بیوی سکتے کی حالت میں ہی بیٹھی رہی میں نے نظر دوڑا کر اپنی اکلوتی بیٹھی کو ڈھونڈنا چاہا مگر وہ مجھے کہیں نظر نہ آئی میں لمبے لمبے سانس خارج کر رہا تھا بیوی کو جھنجھوڑ کر کہنے لگا کہ بتاؤ مجھے سب کیا ہوا ہے میری بیٹھی کہاں ہے میں نے اسے جھنجھوڑا تو وہ ہوش میں واپس آئی جب اس نے مجھے اپنے پاس دیکھا تو اس کے حواس بہال ہوئے روتے ہوئے چیخ چیخ کر وہ مجھے سب کچھ بتانے لگی کہ کچھ گھنٹوں پہلے جب میں اور میری بیٹھی سو رہے تھے تو گھر میں چور آئے وہ سب کچھ چورا کر لے گئے انہوں نے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں چھوڑا جب میں نے یہ سنا تو میرے پیروں کی زمین نکل چکی تھی یہ وہی وقت تھا جب میں کسی اور کے گھر میں ڈاکا ڈال رہا تھا وہ رو رہی تھی بلک رہی تھی اپنے بال نوچ رہی تھی صدمہ مجھے بھی تھا مگر مجھے میری بچی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی میں نے اس سے کہا کہ علشبہ کہاں ہے علشبہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی کہاں ہے وہ بیوی نے جب یہ سنا تو اسے ایک دوا پھر سے چپ سی لگ گئے اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا اور مو کے آگے چادر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی میرا تو دل ہلک کو آنے لگا میں نے بیوی سے چلا کر پوچھا کہ کہاں ہے علشبہ تو کمرے کی طرف اشارہ کرنے لگی میں فوراں اٹھا کمرے کی طرف بھاگ کر آیا جو ہی ہمت کر کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہ تھا کمرے کی ہر چیز بکھری ہوئی تھی قیمتی سامان چوری ہو چکا تھا جو آج تک میں لایا تھا کمرے میں کچھ بھی نہ تھا البتہ واشروم کا دروازہ نیم کھولا تھا میں جو ہی چلتے ہوئے واشروم کے قریب آیا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کیونکہ خون پانی کی طرح بیٹا ہوا واشروم سے باہر نکلا تھا مزید مجھ سے رکنا محال تھا بھاگ کر جو ہی واشروم کا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر میری روح فنا کر رہا تھا میری بیٹی واشروم میں گری پڑی تھی اس کی کلائی پر زخم تھا خون نکل رہا تھا خون بہنے سے فرش آلودہ ہو چکا تھا میری بیٹی مر چکی تھی میں نے فوراں ہی بیٹی کو اٹھایا ہسپتال لے جانے لگا مگر میری بیوی نے میرا ہاتھ روک دیا کہنے لگی کوئی فائدہ نہیں اس نے اسی پل جان دے دی تھی جب چوروں نے تمہاری بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا وہ لوگ کمرے سے باہر نکلے تو میں کمرے میں گئی مگر تمہاری بچی اسی پل واشروم میں لگے ہوئے آئینے کو توڑ کر اس کے کانچ سے اپنی کلائی کاٹ چکی تھی میں اپنا سر پیٹنے لگا خود کو نوچنے لگا دھاڑے مار مار کر رونے لگا خود کو دیوار میں سر مارا میرا سر بھٹ چکا تھا آخر یہ سب کچھ کیسے ہو گیا آج میں نے کسی اور کی عزت پر ہاتھ ڈالا اور وہی مکہ فاتح عمل پلٹ کر میری بیٹی کی طرف آیا میری بیٹی جان کی بازی ہار چکی تھی میں رو رو کر ساری حقیقت اپنی بیوی کو بتا رہا تھا بیوی نے جب یہ سنا تو میرے موہ پر تماشا مارا کہنے لگی تجھے شرم نہ آئی یہ تیرے ہی برے کام تھے جن کا خمیازہ آج تیری بیٹی کو بھگتنا پڑا تجھ جیسے باپ کو مر جانا چاہئے یہ بات صبح تک پورے محلے میں پھیل چکی تھی میں اپنی بچی کو دفنانے کے لیے لے گیا تب ہی اسی وقت دو جنازے اور بھی قبرستان میں لائے گیا میں تو بتھ بنا دیکھ رہا تھا محلے والوں نے پولیس کو بھی اطلاع دے دی اور میں خود کو ہتکڑی لگوانے کے لیے تیار تھا شاید اسی طرح میرے گناہوں کی معافی ہو سکتی تھی وہ دو جنازے جو لائے گئے تھے انہیں میری بیٹی کے ساتھ ہی موجود قبروں میں دفنان دیا گیا یہ وہی دو جنازے تھے جن کی زندگی کل رات میں نے برباد کی تھی وہی بوڑی عورت جو میرے آگے ہاتھ جوڑ کر اپنی بچی کی عزت نہ لوٹنے کی دہائی دیتی رہی اور وہ بچی جس کو میں نے تار تار کیا تھا دونوں ہی مر چکی تھی میرے پاس سوائے پچھتاوے اور مافی کے اور کچھ بھی نہ رہا موسیقی